ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش شام دین میں ہوں آپ کا مذبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کی آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کے ماتحت کام کرنے والے ادارے پلان نائن نے سی ای او بیٹھک کے نام سے ایک دلچاسپ سیریز کا آغاز کیا ہے اس سیریز کے فارمیٹ کے مطابق مختلف کمپنیوں کے سی ای او آ کر اپنی کامیابی کی داستان سنائیں گے تاکہ نوجوان انٹرپنورز کی حوصلہ افضائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو سیکھنے کا موقع بھی مل سکیں اس سیریز کی پہلی نشست کا آغاز سٹیٹ آف منسٹر اور بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئرمین مفتا اسماعیل سے کیا گیا جنہوں نے نوجوان انٹرپنورز سے نہ صرف اپنا تجربہ شیئر کیا بلکہ ان کے سوالات کے جوابات بھی دیئے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جاپانی ماہرین نے موبائل فان سمیت چھوٹے آلات چارج کرنے والا کوٹ تیار کیا ہے اس کوٹ کی پشت پر چار اور کوٹ کی اگلی جانب دو عدد سولر سیلز لگائے گئے ہیں جو سورج کی روشنی کو جذب کر کے کوٹ میں نصب پاور پیک کو چارج کرتے رہتے ہیں اس کوٹ کو ایف ڈبلیو سکسٹین کا نام دیا گیا ہے اور اس کی قیمت پچیس ہزار روپے بتائی جا رہی ہے اور اب بولیڈن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف مواصلاتی اپلیکیشن واتس ایپ اس سال کے آخر تک اپنی سرویسز پرانے موبائل پر ختم کر دے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ واتس ایپ اپنے فیچرز کو بڑھانا چاہتا ہے اور پرانے موبائل فونز میں ایسی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں جو ان فیچرز کو سپورٹ کر سکیں اس کا اطلاق جن موبائل فونز پر ہوگا ان میں ونڈوز فون 7، انڈرویڈ 2.1، 2.2، نوکیا S60، نوکیا S40، بلیک بیری OS، آئی فون 3GS اور آئی فون OS6 شامل ہیں اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے مزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد